بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج 27 ستمبر دو ہزار چوبیس جمعہ کا دن ہے اور آج کا دن تین بہت بڑی ڈیویلپمنٹس جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے ہو چکی ہے ایک جانب تو جمعہ کا دن اب اگر ہم یہ کہیں کہ علی امین گنڈاپور کے نام ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا علی امین گنڈاپور نے سنگجانی جلسے میں بھی کھڑا کیا اس کے بعد لاہور منارے پاکستان کے بجائے جو کانہ پر جلسے کی اجازت ملی اس مقام تک پہنچ کر بھی علی امین گنڈاپور نے ایک میسج دیا لیکن کپتان سو فیصد علی امین گنڈاپور سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا اب علی امین گنڈاپور نے ایک بہت بڑے اجلاس میں بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور تقریبا 24 گھنٹے ہیں راولپنڈی جلسے میں تو اس سب کے اندر کچھ بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے وکلا کا احتجاج یہ احتجاج جو ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں تو چل رہی ہیں اس میں تعداد کتنی تھی اور یہ کس طرح سے ایک بہت بڑی تحریک کا آج ٹریلر چلا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹریلر ریلیز کیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پہنچنا اور وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے گو قاضی گو کے نعرے لگانا یہ بہت سمبولک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر جو ہیں انہیں ایک اور بڑا سرپرائز دے دیا ہے آج کے دن اور ایک بڑا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر بائیکاٹ ہوگا یہ تینوں بڑی ڈیوالپمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ ہمیں شکایات محصول ہو رہی ہے کہ موبائل ڈیٹا پر وی پی این کے بغیر بیشتر جو موبائل نیٹورکس ہیں ان پر ہمارا چینل اور ہماری ویڈیو سپیسیفکلی اس چینل کی نئی چل رہی باقی ساری چل رہی ہیں تو وہ اثر زائل اس طرح سے ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں جو دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں ناظرین اکرام میں اس وقت آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک طرف تو ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے اور علی امین گھنڈا پر جو ہیں انہوں نے اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں راول پنڈی ہر صورت پہنچوں گا اور کل ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ کے اندرونی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جیسے اس سے پہلے لاہور جلسے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کے ساتھ مشینری ہوگی ہیوی مشینری ہوگی اور جو کچھ بھی راستے میں آیا وہ سب کچھ اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ راول پنڈی جلسے کے حوالے سے اب راول پنڈی جلسے میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جب عمران خان نے کہہ دیا کہ لیاقتباد میں جلسہ ہوگا تو پی ٹی آئی کی مقامی لیڈرشپ نے دو مقامات کا آپشن کیوں دیا زلائی انتظامیہ کو پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ عدالت سے رجوع بھی کیا اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا موب کھیلا ہے اور وہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے راول پنڈی میں جلسے کے لیے درخواست جو ہے وہ واپس لے لی ہے پی ٹی آئی نے راول پنڈی میں جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں درخواست دائر کی تھی جس کی سماعت آج ہونا تھی تہم اب اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو راول پنڈی میں جلسے کی اجازت کے لیے ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے راول پنڈی جلسے کے لیے دائر درخواست واپس لینے کی ادایت کی تھی کیونکہ دیکھیں یہ عدالت میں جائیں گے عدالت کہیں گے اچھا جی ہم ڈپٹی کمیشنر کو کہتے ہیں فیصلہ کریں چلیں ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں عدالت نے ڈیٹ دے دی تو آپ کا کل کا پھر اگر آپ کل جلسہ پھر کریں گے تو تب جا کر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اور پھر عدالت کہے گی جی آپ نے توہینی عدالت کر دی تو اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عدالت سے بھی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ظلعین تسامیہ اجازت دیتی ہے تو ویل انڈ گوڈ اگر اجازت نہ دی اور اگر راستے میں روڑے اٹکائے گئے تو پھر کیا ہوگا پھر دمہ دم مست کلندر جو ہے وہ ہوگا اور اس دمہ دم مست کلندر کے اندر جو چیزیں ہونی ہیں وہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس طرح سے آگے بڑھیں گی آپ گزشتہ چند دنوں کے اندر اگر کپتان کے فیصلے اور کپتان کے حکم نامیں بھی دیکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی علی امین گنڈاپور کو ڈانٹ پہ لائی کہ بھئی تم پہنچے ٹھیک ہے پہنچ گئے ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے بھئی چار گھنٹے پہلے نکلو تم چار گھنٹے پہلے نکل کے آؤ اب علی امین گنڈاپور نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب آپ کا حکم سرانکھوں پہ اگلی دفعہ میں یہ جو ایک کتاہی ہے یا ایک کمی رہ گئی ہے میں وہ بھی پوری کر دوں گا اب علی امین گنڈاپور کے پیچھے کپتان کا ایک آرڈر ہے اور علی امین گنڈاپور نے بھی پہنچتے ہیں آپ یہ دیکھیں خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگی رعو فسن نے کہا کہ نی جی پی ٹی آئی کی پالسی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور اس میں دیر نہیں ہونی چاہی اگلے ہی دن رعو فسن صاحب کو پی ٹی آئی کے ایک ٹھنگ ٹینک کا ذربراہ لگا کہ سیکٹری طلاق شیخ وقاس کو لگا دیا دبنگ بندہ گرج نے برسنے والا بندہ کپتان نے جارہانہ ایننگز کھیلنے والا بندہ میدان میں اتار دیا تو یہ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ چیزیں کس طرف کو جاری ہیں اور اب راول پنڈی کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے کپتان کا یہ آرڈر کہ ہائی کورٹ بینچ میں جو درخواست دی ہے ہم واپس نکال لو کوئی سماج شماعت نہیں کوئی اس کے اوپر اپنی چیزیں نہیں کرنی ہم نے باؤنڈ نہیں ہونا اب اگر عدالتوں میں جائیں گے تو آپ باؤنڈ ہوں گے جب عدالتوں کے احکامات کا یہ نظام باؤنڈ نہیں ہے جب عدالتوں کے احکامات کی اوپر یہ نظام عمل درامن نہیں کرتا ہے نو سی دے کے کنٹینر لگا دیتے ہیں نو سی دے کے رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں مطلب یہ دنیا میں کام پر ہوتا ہے کہ آپ ایک ایونٹ کی اجازت دے دیں مجبوری میں ہائی کورٹ کی آرڈر پر اور بعد میں رکاوٹیں لگا دیں پھر کہیں جو یہ نو سی ہے یہ اس میں شرائط ہیں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا ڈمکاں ہو گیا this is not how things work اب ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح tit for tat کا فیصلہ جو ہے وہ کپتان کر چکا ہے اور اس سب میں جو اہم ترین development's ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک طرف تو میں آپ کو اپ ڈیٹ یہ دے دوں کہ اس وقت دوبارہ سے مولانا صاحب کے گھر آج پھر پی ٹی آئی کا وفت جائے گا کل رات کو میں نے مولانا کے گھر سے لائیو آپ کے سامنے ولاؤگ کیا جب پی ٹی آئی کا وفت گیا شباہ شریف صاحب کی واپسی کچھ دنوں میں ہو جانی ہے اور اس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترامیم کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انجام تک پہنچانا چاہتی ہے اور دونوں ایوانوں کے اجلاس آئیندہ ہفتے جو ہیں وہ بلالیے جائیں گے عدالتی اصلاحات پر مبنی آئینی ترامیم پر غور کے لئے قومی سملی اور سینٹ کے اجلاس آئیندہ ہفتے طلب کیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شیڈیول کا تائین آئین کے دفعہ 63ے کے بارے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا اب ناظرین اکرام ہونا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سب کے اندر قاضی فائزیسہ صاحب نے کیا کیا ہے سپریم کورٹ نے 63ے نظر سانی کیس سماعت کے لئے مقرر کیا ہوا ہے اور اس سب میں کاؤز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے مونیب اختر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ انکار کر چکے ہیں پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے تحت بنائے گئے بینچز جو کہ نئی آرڈینس کے ذریعے کمیٹی بنی ہے آرڈینس کے ذریعے سپریم کورٹ چل رہی ہے فیلال تو اس سب کے اندر اب یہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے قاضی فائزیسہ جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال مندو خیل جسٹس مزر عالم میاں خیل اور یہ 63ے جو ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نظر سانی کرے گا تو حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے فوری طور پر بعد میں اس فیصلے کے بعد یہ قومی سمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیں تاکہ فلور کراسنگ ہو سکے اور آپ فکس میچ دیکھیں انہیں امدازہ ہے کہ یہ کیس جلدی منتقی انجام تک پہنچ جائے گا لیکن اس سب میں جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے جسٹس منیب اختر کو اس میں ڈال کے ایک بہت بڑا سرپرائز تو دیا ہے لیکن امکانات یہ ہیں کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اس بینچ میں جب بیٹھیں گے اور آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر بازابطہ طور پر بیٹھنے سے انکار کر دیں اور وہ اس بینچ کا بائیکوٹ کریں اور بینچ اس کے بعد ٹوٹ جائے پھر خاضی صاحب شاید نیا بینچ فوری طور پر بنا دیں لیکن اس کے لئے بھی سوال یہ ہے کہ پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی پھر سے بیٹھے گی اور پریکٹیشن پروسیجر کمیٹی میں ایس سج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جیسے وہ آلڈی سپریم کورٹ کو چلانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب کچھ انہی کے لئے ہو رہا ہے اور قاضی فائزیسہ صاحب نے جو کل جسٹس منصور کو جوابی خط لکھا اس میں جسٹس منیب اختر کے خلاف چاشیٹ دی تو وہ بھی اس جانبے ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کی اپنی خواہش تھی جسٹس منیب اختر کو بدلنا اور صدارتی آرڈینس اس بات سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید قاضی فائزیسہ صاحب کی اپنی خواہش کے اوپر ہی آیا ہے اب یہ اہم ترین چیز ہے اب یہاں پر ناظین اکرام جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک طرف تو یہ پریشر بلڈ اپ ہوتا جا رہا ہے اور جو دن ہے اب سنوار کا جب 63A کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس بینچ کے ساتھ جس میں قاضی فائزیسہ صاحب 4A بسیکلی اس کا ماحول بنا رہے ہیں 4-1 ساری 4-1 کا فیصلہ جسٹس منی بختر ایک طرف لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جسٹس منی بختر صاحب اس میں بیٹھینا اس کے زیادہ امکانات ہیں اور اس کے زیادہ چانسز ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے آپ کو بھی لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف یہ والا میچ پڑا ہوا ہے ایک طرف یہ والی صورتی حال ہے تو وہیں دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے بکلہ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے بار احتجاج کی اچھا بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک بکلہ کی بہت کم تعداد تھی یہ حامد خان کے درستے بالکل حامد خان صاحب کو ہونا چاہیے اور اب انہیں یہ تاثر زائل کر دینا چاہیے صرف بیانات کی حد تک نہیں میدان میں اتر کر بھی سینیٹر بھی بن گئے اتنے عہدے لے لیے لیگل ٹیم کے ایڈ بھی بن گئے صرف کھل کے تو کھیلے نا پھر صرف بیانات کی حد تک نہیں آپ کو میدان میں بھی ہونا چاہیے تھا یہاں پہ پریزنٹ بھی ہونا چاہیے تھا حامد خان صاحب کو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ گمبیر ہے صورتحال بہت زیادہ علامنگ ہے اور اس سب کے اندر جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی عبارت کے سامنے نعرے لگی ہیں وہ بہت پاہفول ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعداد زیادہ کم نہیں ایک ہوتا ہے ٹریلر ایک ہوتا ہے جھاکا کھلنا جھاکے کھلنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور کالے کوٹ جو ہے وہ آج بازابتہ طور پر بار نکلا ہے کالے کوٹ نے قاضی فائزیسہ صاحب کو ایک کلیر کٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار کھڑے ہو کر یہ میسیج دے دیا ہے گو کازی گو کے نعرے جو ہیں وہ لگے ہیں اور اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک وہ ڈونٹس کی دکان ہے اس کی اوپر کیا معاملہ بنائے اور کس طرح کی صورتحال بنی ہے اور کرسٹیز ڈونٹس جو ہے اس کے حوالے سے جو اس کے باہر رش اور رات کو بھی وہاں پر پولیس بھیج کے نوجوانوں کے اوپر تھپنوں کی بارش کروائی گئی گالیاں نکلوائی گئی کہ صرف اور صرف یہاں پر نوجوان اکٹھے کیوں ہیں اور یہ سب کچھ بھی ہوا کیونکہ بہت بند تھی لیکن پھر بھی لوگ آ رہے تھے پھول رکھ رہے تھے لوگ تو وہاں پہ شمیں جلانے لگے تھے لیکن پولیس پہنچ گئی لیکن اس وقت قاضی پائی جیسا صاحب جو ہیں وہ تاریخ کے انپاپولر ترین چیف جسٹس ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور آپ بلکہ یہ ایکسکلوزی بیولز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سے دیکھیں یہ ٹریلر ہے یہ ٹریلر ہے محترم جناب قاضی پائی جیسا صاحب کے لیے ذرا ہے بھلوک آپ بلکہ یہ دیکھیں جی ناظرین اکرام گو کازی گو کازی کے نعرے لگے نواز کو جا کے رو کازی زرداری کو جا کے رو کازی گو کازی گو کازی کے نعرے آپ نے سنے اور پھر این پہ جو بکلہ ہیں انہوں نے کچھ تنز بھی کیا محترم قاضی فائی جیسا صاحب پہ دیکھیں میں اس منصب کا تو بہت اعترام کرتا ہوں جو چیف جسٹس کا منصب ہے اس کا تو آپ اور میں اعترام ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے تو اس لئے میں اس کے ساتھ عزت محب لگاتا ہوتا ہوں تو انہوں نے آج یہ کہا ہے ڈونٹ کازی کے نعرے جو ہیں وہ بھی بکلہ نے لگائے اور کل رات جو میں نے ولوگ کیا اگر آپ وہ دیکھیں جو نعرے لگ رہے تھے اور وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو اس وقت آن گراؤنڈ یہ صورتحال ہے کہ محترم جناب کازی فائی جیسا صاحب ان کے لئے مشکلات بڑھتی جاری ہیں آل دو کازی صاحب ڈٹیں ہوئے ہیں اور یہ تریسر ٹی والا فیصلہ جو ہے یہ سب کچھ ہر چیز کا فیصلہ اس ایک کیس نے کرنا ہے اور اس میں کازی صاحب نے بینچ فکسنگ آلڈی کر دی ہے ہم خیال بینچ نے انتہائی ہم خیال بینچ محترم کازی صاحب بنا چکے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں میلا نگمان پاکستان زندہ بہت